ہیلو ایوٹیوب چینل دوستا اگر آپ لوگ یویس سے کسی بھی کنٹری پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش میں آنلین پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسی ایپ کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے ذریعے آپ لوگ آنلین اپنے موبائل ایپ سے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ کو برانچ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی آپ کو اکسینے میں وزٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ آپ ویدن ٹو منٹ میں آپ ایزی لیس میں سے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو جیسا کہ گیز آپ کو معلوم ہوگا کہ ریسنٹ ٹائم میں اگر آپ لوگ بینک سے آنے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اے ڈی سی بی این بی ڈی جو کہ میں خود بھی یوز کرتا رہا ہوں تو ابھی ریسنٹ وہ کافی زیادہ چارجز بھی آپ کو پے کرنا پڑے ہیں میں آپ کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ بینک سے کبھی بھی آنے پیسے ٹرانسفر نہ کریں ٹھیک ہے اس ٹائم کیونکہ کافی زیادہ چارجز بھی آپ کو پے کرنا پڑتے ہیں میں خود الانسارکس چینج میں کافی ٹائم سے یوز کر رہا ہوں لیکن لیکن ریسنٹ ٹائم میں میں اس ایپ سے آنے پیسے ٹرانسفر کر رہا ہوں اس میں ایک تو ریٹ بھی اچھا مل جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کے کوئی آپ کو چارجز بھی پے نہیں کرنا پڑیں گے اور نہ ہی اس کی ویریفکیشن کے لیے آپ کو برانچ بھی جانا پڑے گا جیسے کہ اگر آپ لوگ الانسارکس چینج میں اپنا اکاؤنٹ بناتے تھے وہاں پر آپ کو برانچ میں ایک بار وزر کرنا ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ کافی سیکیور ایپ ہے اور یو اے سے ریجسٹر ایپ ہے اس پیڈیو میں میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ اس کی ریجسٹریشن اور پیسے بھیجنے کا جو بتانے والا ہوں تو آپ اس پیڈیو کو لاس طرح ضرور دیکھیں تو یہاں پر سب سے پہلے سکیپ کر دینا ہے اس پیج پر آپ نے اپنا موبائل نمبر اپنا نیم جی میل آئی ڈیا آپ نے کوئی بھی دے دینی ہے تو یہ نیشہ آپ کے سامنے کے ریفل والا اپشن شو ہو رہا ہے اس پر آپ نے یہ والا جو کوڈ آئی ہے اپنے منیشن کر دینا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ یہ کوڈ لکھیں گے تو آپ کو تھرٹی درمجوان ہوا یہاں پر مل جائیں گے اور اس کو یہ لکھنے کے بعد یہاں پر آپ نیکسٹ کریں گے ون ٹائم پاسکوڈ آپ کے موبائل نمبر پر رسیب ہوگا اور یہاں سے آپ نے ایک پاسکوڈ ڈیجر کا پاسکوڈ یہاں پر سلٹ کر لینا ٹھیک اپنے مریضی سے آپ کیوز کر سکتے ہیں ریکی کانفرم کریں گے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے یہاں پر کریٹ ہو جائے گا ٹھیک میں آرڈی اکاؤنٹ بنا جو کہوں تو میں اس کے میں لاغن ہو جاتا ہوں تو جب آپ اس کو لاغن کریں گے تو آپ کے سامنے جو اس کا انٹریفیس ہے اس طرح سے نظر آئے گا تو یہاں پر آپ کے سامنے اپشن نظر آ رہا ہے سٹارٹ ٹرانسفر ٹھیک ہے میں اس پر کلک کروں گا اب یہاں پر میں آپ لوگوں یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہاں سے ون ہنڈرڈ درم یہاں سے ٹرانسفر کریں گے لیٹسے آج کا جو ریڈ وہ دے رہے ہیں سکس ساوزون نائنٹی ون درم جائے وہ پاکستانی روپیز آپ کی جو بینک میں جائیں گے ٹھیک ہے تو جو کہ آپ کو ریڈ ملے گا سکس پوائن نائن فائیو تو میں نے اس سیم ٹائم میں الانساریکس سے بھی چیک کیا تھا جو کہ وہاں پر مل رہا تھا سکسٹی ون ٹھیک ہے لیکن جو الانساریکس چین کی جو فیز تھی وہ ٹوانٹی ون درم تھی اس میں کہ اگر آپ لوگ ون ہنڈرڈ پیجیں گے تو ون ہنڈرڈ میں ٹوانٹی ون درم وہ الانساری جو آپ کی فیز چارج کریں گے اگر آپ لوگ بلو فائیو ہنڈرڈ یہاں سے پیسے ٹرانسور کریں گے الانساریکس چین سے تو یہاں پر آپ کو کسی قسم کی کوئی چارجز نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ لوگ یہاں سے انڈین روپیز میں اس کو کلیکٹ کرنا چاہے ہیں جیسے میں یہاں پر انڈین روپیز یہاں پر لکھوں گا تو انڈین کیو ریٹ ہے یہاں ٹوانٹی ٹو پوائنٹ تھرٹی سیون جو آج کا ریٹ یہاں پر مل رہا ہے خود ریٹ چک کرنے ٹھیک ہے ریٹ چک کرنے کے بعد آپ یہاں سے ٹرانسور کر سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں پر پاکستان کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ کے سامنے دو آپشن نظر رہا ہے بینک ٹرانسور اور کیش آپ ٹھیک ہے بینک ٹرانسور اور کیش آپ سے مرادی ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں اپنے کنٹری میں بینک میں ٹرانسور کرنا چاہتے تو آپ اپنے یہ واپشن چیز کرنا ہے اگر آپ لوگ بینک پیسے ٹرانسور کر رہے گے تو آپ نے یہ سیکنڈ والا جو آپشن ہے کیش پی کپ یہ واپشن چیز کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر اس کو کیش پی کپ والے اپشن پر کلک کروں گا اور اس کو ٹاپ اپ والٹ کر دوں گا اب یہاں پر جو اماؤنٹ آپ یہاں سے آج بیج رہے ہیں وہ آپ یہاں سے سریکٹ کریں گے جو منیمم اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ وان ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے اور میکسیمم یہاں پر تھرٹی فائیو سالڈ ہے تو میں اس کو یہاں پر وان ہنڈرڈ کروں گا اور اس کو یہاں پر نیکسٹ کر دوں گا تو آپ لوگ جہاں پر یہاں سے نیکسٹ کریں گے تو آپ کے سامنے آپشن آئے گا آپ کی امرس آئی ڈی ہو ہے وہ اس کو اپنے سکین کر لینا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر ریجسٹر کر لینا ہے وہ آپ ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں فرانٹ بیک پر دونوں آپ نے سریکٹ کرنا ہے اور ایک سیل فی اپنے لینے ہے تو آپ نے ایک سیل فی لینے گا اور سیل فی لینے کے بعد آپ کا جو ویریفکیشن ہوا یہاں پر ایزی طریقے سے ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پر نیکسٹ کر دوں گا تو نیکسٹ یہاں پر آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہو وہ لنک کر لینا ہے اب بینک اکاؤنٹ اگر آپ لوگ کے پاس ایڈی سی بی کا اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں یا اینی بیٹی کا کر رہے ہیں کسی بھی ٹائپ کے اگر آپ لوگ اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ لوگ یہاں پر فرسٹ ٹائم لنک کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے جو اماؤنٹ سیلیکٹ کرنی ہے جو آپ نے اماؤنٹ ٹرانسفر کرنی ہے وہ بینک سے ہی کرنی ہے تو یہ میں ایڈی سی بی والا جو آپشن ہے یہ میں ایڈی سی بی کا اکاؤنٹ یوز کر رہا ہوں تو میں اس کو ایڈی سی بی کروں گا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے اپنا کسٹمر آئی ڈی اور بینک کا اکاؤنٹ کا کسٹمر آئی ڈی اور پاسوری ہاں پر فیل کر لینا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ایڈی سی بی اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں اس کی انٹرنیٹ بینکنگ آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے انٹرنیٹ بینکنگ والا جو پاسورٹا وہ اپنا یہاں پر فیل کر رہا ہے کسٹمر آئی ڈی جو کہ آپ کی اکاؤنٹ کے فسٹ ایڈ ڈیجٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے انٹرنیٹ بینکنگ آپ ایسی طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کا میں ویڈیو میں لنک دے دوں گا کہ ایڈی سی بی کی انٹرنٹ بینکنگ آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کسی بھی دوسرے بینک کی بھی انٹرنٹ بینکنگ کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ دو منٹ میں بنا سکتے ہیں تو یہاں سے جب آپ اس کو نیکس کریں گے نیکس جو ہے ون ٹائم پاسپورٹ آپ کے موبائل نمبر پر رسیب ہوگا ایزی اپنا اکاؤنٹ جو ہے یہاں پر لنک کر لیں گے اور آپ کے ون ہنڈرد درم جو ہے اب پی میں یہاں پر آ جائیں گے نیکس کرنے کے بعد یہاں پر آپ کا جو اکاؤنٹ وہ اٹومیٹکلی لنک ہو جائے گا اور آپ کا جو ون ہنڈرد درم ہے وہ اس اپ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے پھر جو ہے اپنا جو نیکس بنک اکاؤنٹ آیا جو جو اگر آپ لوگ بائی نیم بیجنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے نیم اور اس کا جو موبائل نمبر ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ ایزی طریقے سے یہاں سے پیسے جو اور ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ لوگ اس اپ کو یوز کریں گے تو اس اپ کا سب سے بڑا بینیفوٹ یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک تو ریٹ اچھا مل رہا ہو اور یہ کہ اس میں آپ کی کسی قسم کی کوئی چارجز نہیں ہو نہ ہی الانساری اکسچینج کی طرح اس میں ٹونٹی ون درم فیز یہ جو آپ کی کٹے گی کیونکہ الانساری اکسچینج میں میں خود بھی یوز کرتا رہا ہوں کیونکہ اس میں اگر آپ فور انڈرڈر سے نیچے گرم لوگ بیٹھے تھے تو وہاں پر آپ کو ٹونٹی ون درم کے ایکسٹرا چارجز پی کرنا پڑتے تھے تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شکریہ شکریہ